دوستو گود ماننگ آجو چکا ہے گیارہ نومبر دوہزار انیس اور دیش کے الگلگ راجیو سے آج شاہ اور انگرمالی سے سمبندیت کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف مدھر پردیش انگرمالیوں پر سرکار کی نظر گریڈنگ کے ذریعے کیا جائے گا کام کاکلن اور یہ نئے نکل کر آ رہی ہے مدھر پردیش سے مدھر پردیش میں انگرمالیوں کی بیوستہ صدانے کے لیے کملناس سرکار اب سخت نظر آ رہی ہے اس کے لیے سرکار نے انگرمالیوں میں گریڈنگ سسٹم شروع کر دیا ہر مہینے انگرمالی شتاف کو ایک رپورٹ بنا دینا ہوگی اسی کے آدار پر ہر انگرمالی کو گریڈ ملے گی اور خراب پردشن کرنے والے انگرمالیوں کے کرمچاریوں اور عدیقاریوں پر کاربائی بھی کی جائے گی رپورٹ کے آدار پر انگرمالیوں کو چار طرح کی گریڈ ملیں گے نبے سے زیادہ انگرمالی اے پلس گریڈ میں ہوں گی اور چھاٹھ سے کم انگرمالی انگرمالی کو ڈی گریڈ دیا جائے گا اس سسٹم میں ڈی گریڈ سب سے نیچلا گریڈ ہوگا سرکار کا ماننا ہے کہ گریڈنگ سسٹم سے انگرمالیوں کے بیچ پرتیس پردہ بڑے گی اور جس سے بہتر پیناہ ملے گا آپ کو بتا دیں انگرمالیوں کو جو ماسک رپورٹ دینا ہوگی وہ تیرہ بندوں پر آداریت ہوگی آپ کو بتا دیں مدر پردیش میں سرکار لگتار نئے قدم اٹھا رہی ہے اور کوپوشن کے خاتمے میں جھٹی ہے اسی کے مدن نظر آپ سرکار نے گریڈنگ سسٹم کے ذریعے انگرمالی کے کام کی سمکشہ کرنے کی قوائش شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں دیش میں قریب ایک لاکھ سے زیادہ انگرمالی کندر ہیں ان کندروں پر آسی لاکھ سے زیادہ بچوں کو پوشن آہار دیا جاتا ہے پوشنک تتبو کے لیے راج سرکار پانچ ہیلار کروڑ روپے کا بجل بیبھاگ کو جاری کرتی ہے جس میں سے پاندرہ سو سترہ کروڑ روپے آہار پا کھرچ کی جاتے ہیں اور دوستو اب آپ لو کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیئے اس طرح کے انگرمالی کے گریڈنگ سسٹم سے کیا انگرمالی کے کارے میں صدار ہوگا یا پھر نہیں ہوگا نیچے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کر آری اوتا پردیش کے رائے بریلی سے اٹھائی سو چھپن انگرمالی کیندر بھی بارہ تک بند ایوڈیا فیصلوں کو لے کر اسکول کالیجوں کے ساتھی بال بکاس ایبا پسٹار بیبا کی اور سے سنچالیت انگرمالی کیندروں کو بھی بارہ نومبر تک بند کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں سبھی انگرمالی کیندروں کو کسی بھی حال میں سنچالیت نہ کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں جلہ کاریکرام ادھیکاری شرکمات رپڈی نے بتایا کہ شاشن کے اندردیش پر گیارہ نومبر تک سبھی انگرمالی کیندروں کو بند کرائے گیا ہے بارہ نومبر کو پہلے سے ہی چھٹی گھوشت ہے سبھی انگرمالی کاریکرتاؤں کو سرکشا کے مدنظر کیندروں کو بند رکھنے کے آدیش دیئے گئے ہیں اور دوستو اگلی ایک بیٹ نیٹل کا آگیا مدبردیش کے بالا گھاڑ سے مانگو کو لے کر لام بند ہوئی جن کے دوارہ شیگری مانگو کا نیرکن نہیں کرنے پر آندولن کی جانے کی روپری کا تیار کی جانے لگی ہے اسی کلی میں شکربار کو کرمچاری بھون میں آخر بھارتی آشا کرمچاری محاسنگ کے بینات تلے آشا کر کرتا ہوگی ایک مہاتپورن بیٹھک سمبن کی گئی بیٹھک میں بڑی سنگیہ میں آشا کر کرتا ہے شامل تھی اس سمبن میں محاسنگ کی جلہ دیکش گیتہ کٹرے نے بتایا کہ بھارہ سرکار کے سواستے اپن پریوار کلیانا منترالے کے عدین پوری دیش میں سنچالی تیوجنا این ایچ ایم میں قریب دس لاکھ سے ادھیک آشا کر 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 رہے ہیں لوگوں کو ان کے سواستے سمبندی آوشکتاؤں کی جانگاری دینا انہیں پراتمیک چکستہ پردان کرنا آوشکت سیباؤں کی پریوہ کے لیے پرامر سے اپنی بیوستہ دینا سہیت آنے بیویند کاریوں میں آشا این سہیو کرتی ہیں ان کاریوں کو ایوج میں آشاوں کو سرکار کوئی ماندے یا بیتن نہیں دیا جاتا بلکہ اکت کاریتو سنچالی تیوجناو کے قریانوین کے انسار الف پروسان آشی کا بھکتان کیا جاتا ہے اس کارن آشایں سوہم کو تھکا سا محسوس کرتی ہیں گت گیارہ ستمبہ دو جہرہ کو پردامندری نے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے آشا ورکر سے بارت علاپ کرتے ہوئے آشا کو پروسان آشی کو دوگنا کرنے کا اعلان کیا تھا اس میں قریب پانچ پرکار کے قریہ کلاپو کی پروسان آشی کو دوگنا کیا جانا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا جلہ دیکس کٹری نے بتایا کہ ان کے مہا سنگ دوارہ راشتی اس طر پر چھے پرکار کی مانگیں ان میں آشاوں کو ای پی آف ای ایس آئی کی دارے میں لائے جائے سامان جکھ سرکشا کے تحت اٹھارہ جار روپے آشا سیومنوں کو اکیس آیا روپے نیون تا بیتن پردان کیا جائے کاری کے دوران درگھٹنا یا امرت تو ہونے پر پانچ لاکھ روپے محافظہ دیا جائے انوہبی آشا کو ٹیکا گان کا فیسیشن دیا جائے آشا برکروں کو برس میں دو بار گڑبے شفلہ دکرائے جائے چکس سالوں میں بیش رام اس طرقی بیوستہ باراتری کالین بتا دیا جائے اس کے علاوہ اس طرقی چودہ مانگیں بھی شامل ہیں سبھی مانگوں کا گیا پان پردامنطری اور محمدری کے نام سوپا گیا اور دوستو اگلی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے بیہار کے ساسا رام سے سی بھی کاؤں کو ایک سال سے نہیں مل رہا ماندے ساسا رام پرکھنڈ کے اندر ملکی اندر کا نئے سی بھی کاؤں سائکاؤں کا ایک برسے ماندے نہیں ملنے سے ان کی آرتھیک استطیق خراب ہوتی جا رہی ہے آرتھیک استطیق سے پرشان سی بھی کاؤں نے ساسا رام کے شپ گھارٹ پر بیٹھا کر آنڈولنگ کرنے پر چرچہ کی سی بھی کاؤں سنکھیا دیکش منشا کاؤں نے بتایا کہ سی بھی کاؤں کو بحال ہوئے ایک برس ہو گئے لیکن اب تک ساسرام پرکھنڈ کے نئے بحالی سی بھی کا سائکہ کا ماندے نہیں ملائے جلا کے آنے پرکھنڈوں کے سی بھی کاؤں کا ماندے مل گیا اس بیٹھک میں کئی پرانے سی بھی کا سائکہ بھی ہیں جن کا ورسوں پہلے کے کئی ماہ کے ماندے بکایا ہیں ان لوگوں کو بھی بکایا بیتن مانگ کے گوہا لگائی گئی ہے اور دوستہ اگلی اپ ڈیٹ نگل کر آ رہی ہے بیہار کے سیوان سے پردشن کو سفل بنانے کو آشا و مہمتہ نے کی بیٹھک پرکھنڈ مکھیالہ استحت اعترکت سواستہ کے اندر پریسر میں ربی بار کو اپنی ماندے کو لے آشا مہمتہ و بیکسین کریئر کی بیٹھک آجیت کی گئی بیٹھکی ادھکستہ کریئر کے پرکھنڈ سچیم آلین شریف باستہ ایبم بیہار چی قصہ جن سواستہ کرم پیاری سنگھے کوریا سنگھر سے سمیتی کہ راجی منتری بیجا سنگھ نے کی بیجا سنگھ نے کہا کہ سواستہ کرمی و آشا کا سرکار کی سمجھوتا کی انسار ان لوگوں کا ماندے آیا ہے لیکن آج تک کوئی چی قصہ پرواری ایبم سواستہ پروندک نے نہیں بتایا کی پیسہ آیا ہے کی نہیں اسی کو لے کر بیہار سرکار کے محمد نتیش کمار کے سمکس تینس نومبر پٹنا گردنی باغ میں آشا ممتا با بیکسین کوریا تتہا سبھی سمجھا کرمیوں کا پردشن کیا جائے گا اس پردشن کو آدھک سے آدھک سنگھیا میں بھاگ لینے سفل بنانے کا آوان کیا گیا ہے تو دوستو آج میں نے آپ کو دیا آشا اور انگرمیڈ اسے سمجھنی 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 موقھ کا کبر ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اسی طرح کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانی کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب پر سکتے ہیں ویڈیو پر ایک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائی ہے تاکہ اس طرح کا ہر نیے ایوڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے پر اپنا خیال لکھے گا فر ملکات ہوگی تینک یو